اسلام علیکم جی یہ دو تین باتیں میں آپ کو بتانے والوں جب آپ چنائی لگا رہے ہوتے ہیں گرون فلور کی تو لیول آپ نے رکھنا ہے دیوار ٹاپ سے بلکل لیول آنی چاہیے شٹرنگ لیول میں لگے بعد میں بجری ڈالتے وقت کنکریڈ ڈالتے وقت آپ لیول نہ کرتے رہیں یا چھت کے اوپر دوبارہ دوبارہ آپ کو کنکریڈ نہ ڈالنی پڑے ٹھیک ہے لیول کرنے کے لیے آسان طریقہ ہے بلڈنگ کے سارے کونوں پہ لیول کے نشان لگائے جائیں اور جدر جدر آپ کی ونڈو آنی ہے ونڈو کے ساتھ بھی لیول کے نشان لگانے جائیں اس طرح مسالہ صورہ سے لگا کے واتر لیول کے ساتھ ساری بلڈنگ کے چاروں طرف دروازوں کے دونوں سائیڈوں پہ کھڑکیوں کے دونوں سائیڈوں پہ یہ نشان لگے ہونے چاہیے آپ کا دور لیول اور ونڈو لیول جو آوٹر ہے وہ ایک آتا ہے اس لیول سے آپ پمیش کرتے جائیں گے وہ لیول چیک کریں گے کسی بھی وقت آپ چیک کر سکتے ہیں زیلی کے کام آپ کا صحیح ہو رہا ہے اور یہ کونوں سے آپ بلڈنگ کا لیول چیک کریں گے کس کی آئیٹ جو آپ نے رکھنی تھی ہو رہا کہ چاروں کونوں سے آپ کی پمیش برابر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی یہ برابر آ رہی ہے شٹرنگ لیول میں ہو جائے دیوارے لیول میں ہوں گی تو شٹرنگ لیول میں ہوگی پھر آپ کی کنکریٹ آٹومیٹکلی چینچ ڈالنی ہے پانچ ڈالنی ہے تو آپ ڈالتے جائیں گے تو آپ کا اچھت لیول میں رہے گا بعض میں آپ کو دوبارہ کہیں بھی زیادہ یا تھوڑا مسالہ یا بجری ڈال کے لیول نہیں کرنا پڑے گا اور یہ ضروری ہے کہ آپ یہ پہلے پوائنٹ لیول کے نشان لگا لیں اس کے علاوہ چیک کرنا پاسیبل نہیں ہوتا مسئلہ رہ جاتا ہے یہ لگے ہیں تو کسی وقت بھی کوئی بندہ اگر ساری وال پہ بھی کوئی بندہ ڈال لیتا ہے تو وہ بھی بیسٹ ہے صرف ڈورز اور ونڈوز پہ بیم ڈال لیں تو کام چل جاتا ہے یہی ضروری ہوتا ہے تو دوسرا جب آپ چھت پہ شٹرنگ لگائیں چھت کی شٹرنگ لگائیں والز کے برابر تو درمیان سے آر کمرے کو آدھا پونائنچ اٹھا لینا چاہیے شٹرنگ کو ٹھیک ہے درمیان سے اگر آپ اٹھائیں گے تو والز پہ کنکریٹ زیادہ آئے گی اور درمیان میں آدھا پونائنچ کنکریٹ کام آئے گی دوسرا وہ تھوڑا ڈارٹ کی شکل بن جاتا ہے تو وہ چھت کبھی بھی آپ کا لٹکتہ نہیں درمیان میں نیچے کریک نہیں دیتا یہاں اوپر پانی نہیں کھڑا ہوتا درمیان میں ٹھیک ہے یہ چیز کرنا بہت ضروری ہے اسلام علیکم جی یہ چنائی کا ٹیسٹ ہو رہا ہے جناب اگر اینٹ آپ کی صحیح تار نہ لگی اور مسالہ تار نہ لگاؤ اور پراپر صحیح مسالہ نہ لگاؤ کسندہ نہ لگاؤ اینٹوں کے درمیان میں تو یہ اس طرح اینٹ روک نہیں سکتی ٹھیک ہے یہ اینٹ کو چھوٹے لگا رہے ہیں بڑے تھوڑے کے ساتھ تو اینٹ جڑ گئی ہے بر گئی ہے مگر یہ الی نہیں اپنی جگہ سے درست دیکھنے سائیڈ سے پیک کیا بھی تاک اینٹ کھسکی نہیں اپنی جگہ سے نہ صحیح لگی ہو تو یہ ایسے کھسک جاتی ہے اینٹ جیسے دو تین چھوٹے لگانے سے دوسری طرف نکل جاتی ہے یا تین چار اینٹیں اور بھی ساتھ لے کے جاتی ہے دعا میں یاد رکھئے گا